اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رحم والا ہے تو پیارے بچوں سکول ہم اس لیے آتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اچھی عادتیں بھی اپنائیں نظم و ضبط بھی سیکھیں اور اچھا اخلاق بھی اپنائیں تو ہم نے پچھلے سبق میں بھی سیکھا تھا کہ کتار بنانی ہے ہم نے اور ہم نے سکول اپنے کمرے میں آتے ہوئے کتار بنانی ہے ہم نے اپنے کمرے سے باہر جاتے ہوئے کتار بنانی ہے پھر اس کے بعد جب ہم جھولوں پہ ہوتے ہیں تو ایک جھولے پہ بہت سارے بچے لینا چاہتے ہیں تو تب ہم نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے اس کے علاوہ کینٹین میں اگر زیادہ بچے ہیں تو بھی ہم نے آرام سے کھڑے ہو کر سبر سے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے اگر آپ کے سکول میں واش روم ایک ہے تو اس کے باہر بھی کتار بنے گی اور اگر آپ بس پہ آتے جاتے ہیں تو آپ بس پہ چڑھنے سے پہلے بھی کتار بنائیں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری عادت جو ہم نے اچھی اپنانی ہے صفائی رکھنے کی کہ ہم نے کچھلا ہمیشہ ڈسٹ بین میں پھینکنا ہے آپ نے پینسل شاپ کرنی ہے یا آپ نے کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے تو ہمیشہ ڈسٹ بین میں پھینکیں کیونکہ یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ جو کام فالتو چیزیں ہیں وہ ساسل فرش پہ پھینکنا اگر کوئی چیز غلطی سے فرش پہ پھک جاتی ہے تو اس کو اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈالیں جب بھی اپنا ڈسک چھوڑیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ڈسک کے آس پاس یا اس کے نیچے کوئی کچھرے کا ٹکڑا تو نہیں ہے اور اس کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈالیں اسی طرح اگر آپ پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں تو کلاس روم میں جانے سے پہلے اگر غلطی سے آپ سے کوئی بوٹلز یا کاغذ گر گئے ہیں تو ان کو چن کے اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈالیں کیونکہ ڈسٹ بین اس بھی ہوتی ہے کہ کچھرہ اس کے اندر پھینکا جائے اس سے نہیں ہوتی کہ کچھرہ اس کے باہر پھینک نظر آئے اور اسی طرح ہمیں یہ کچھرہ اٹھانے میں کوئی بھی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہمارا گند کون صاف کرے گا اور پھر یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ کچھرہ ہمیشہ ڈسٹ بین میں ڈالیں اور کوئی بھی کچھرے کا ٹکڑا جو ہے وہ ڈسٹ بین سے باہر نہیں نظر آنا چاہیے تو یہ اپنے دل پر لکھ لیں اچھے بچے کچھرہ ہمیشہ ڈسٹ بین میں پھینکتے ہیں تو آج ہم کچھ ویجیٹیبلز کے نام سیکھیں گے تو آپ نے پچھلے سبق میں تین نی لفظ سیکھے تھے لکھ دیکھنے کو کہتے ہیں لسن سننے کو کہتے ہیں ہم اپنے کانوں سے دوسروں کی آواز سنتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو پھر ہمیں جب سمجھ آتی ہے تو پھر ہم اپنی زبان سے سے کہتے بھی ہیں تو یہ کیا ہے آپ نے اکثر اس کو دیکھا ہوگا یہ ایک سبزی ہے جس کو کہتے ہیں بندگو بھی اردو میں اور انگلیش میں کہتے ہیں کیبیج شاباش میرے پیچھے دھرائیں کیبیج یہ کیبیج ہے اور یہ کیا ہے شاباش اس کو اردو میں گاجر کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو کیرٹ کہتے ہیں میرے پیچھے دھرائیں کریں کیرٹ 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 اور یہ کیا ہے شاباش آپ نے دیکھا ہوگا میرے پیچھے دھرائیں کریں اچھی آواز میں اور یہ کیا ہے یہ ہے آلو اردو میں اس سبزی کو آلو کہتے ہیں اور انگلیش میں پوٹیٹو پوٹیٹو شاباش میرے پیچھے دھرائیں کریں پوٹیٹو اور یہ کیا ہے اس کو اردو میں بینگن کہتے ہیں اور انگلیش میں کہتے ہیں برنجل شاباش برنجل میرے پیچھے اونچی آواز میں دھرائیں برنجل اور یہ کیا ہے یہ گرمیوں کی سبزی ہے اس کو کہتے ہیں اردو میں بھنڈی اور انگلیش میں اوکرا اوکرا شاباش میرے پیچھے اونچی آواز میں دھرائیں اوکرا اور یہ کیا ہے یہ مٹر ہیں اور ان کو انگلیش میں کہتے ہیں پیز پیز شاباش میرے پیچھے دھرائی کریں پیز اور یہ کیا ہے یہ آپ نے بہت کام دیکھی ہوگی سبزی اس کو ہلوہ قدو کہتے ہیں اردو میں اور انگلیش میں کہتے ہیں پمپ کن پمپ کن پمپ کن شاباش پمپ کن پیارے بچوں یہ اللہ تعالیٰ کی نیمتیں ہیں سورہ بکرا میں آتا ہے جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اپنے رب سے کہہ کہ وہ پیدا کرے ہمارے لئے وہ چیزیں جو گاتی ہے زمین مثلا ساگ پات کھیرہ ککڑی گھیوں مسور لسن اور پیاس اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ غور کرو کہ ایک ہی زمین میں سے جو ہیں پانی میں سے چیزیں اگتی ہیں لیکن ذائقے اور فضیرت کے اعتبار سے فرق ہوتی ہیں تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ رنگ بھی فرق ہے ذائقہ بھی فرق ہے اور خواس بھی فرق ہے پیارے بچوں آپ کو سبق اچھا لگا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں